ہلو فرنس بلکم ٹو ما یوٹیوب شانل آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے یہ ویڈیو ان بچوں کے لئے ہے جن بچوں نے پی ٹی ٹی کا اقزام دیا ہے اور ریجلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اس والے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ریجلٹ آنے کے بعد کاؤنسلنگ کی پرکریہ کب شروع ہوگی کتنے نمبر ہونے پر آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں کالیج کتنی اور کیسے بھرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کاؤنسلنگ کے بسے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دوں گا میں اور کٹاپ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کافی امپورٹنٹ رہنے والا ہے آپ لوگوں کے لئے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اوستیت ضرور کریں جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے نوڈیفیکشن وائل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پی ٹی ٹی کا ریجلٹ جون کے فرسٹ ویک میں یا پھر سیکنڈ ویک میں خوشت کر دیا جائے گا ریجلٹ آنے کے بعد کاؤنسلنگ کی پرکریا کب سے شروع ہوتی ہے سب سے مہتپون بات جو ہے وہ یہی ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریجلٹ زاری ہونے کے چار سے پانچ دنوں کے بعد کاؤنسلنگ کا پورا سیڈول جاری کر دیا جاتا ہے اس سیڈول میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ پانچ ہزار روپے سے کاؤنسلنگ کے ریجسٹریشن کب سے کب تک کرا سکتے ہیں جو پائیس ہزار روپے جو فیس ہوتی ہے کالیج فیس وہ آپ کب سے کب تک جمع کر سکتے ہیں سٹارٹنگ ڈیٹ کیا رہے گی لاشٹ ڈیٹ کیا رہے گی اس کے بعد کالیج چوائس جو کالیج چوائس جو ہوتے فیلنگ یعنی کالیج جو بھرنے ہوتے ہیں وہ کب سے کب تک بھر سکتے ہیں پہلی لشٹ کب تک جاری کی جائے گی اتیادی ساری چیزیں اس میں مینسن کی جاتی ہیں تو پہلی لشٹ جاری ہونے کے بعد ہی آپ لوگ بائیس ہزار روپے جو فیس ہوتی ہے وہ فیس آپ جمع کر پاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو جو ڈاؤٹ سا وہ کلیر ہو چکا ہے کتنے لنبر والے بچے اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بعد میں جانکاری دوں گا کالیج کتنی اور کیسے بھرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے نمبر کم ہے تو آپ کو جیدہ سے جیدہ کالیج فیل کرنے ہوں گے اور آل راجستان آپ کو چوز کرنا ہوگا کاؤنسلنگ اور کٹ آؤف تو کاؤنسلنگ کی پرکری آپ لوگوں کی بہت ہی جلد شروع ہونے والی ہے جو بھی کاؤنسلنگ بغیرہ ہیں دو سیٹ بنبالی جی آپ لوگ جس میں سب سے مہتپور کاؤنسلنگ آپ کے رہتے ہیں آئے پرمال پتر، جاتی پرمال پتر اور مول لیباس یہ تین جو کاؤنسلنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے سال میں نے آپ لوگوں کو کافی بار بتایا تھا بہت سارے بچے ایسے تھے جو کاؤنسلنگ کرانے سے بنچت رہ گئے تھے ریزن کیا تھا ریزن یہی تھا کہ انہوں نے آئے پرمال پتر، جاتی پرمال پتر اور مول لیباس نہیں بنبالیا تھا اس کی کاران کاؤنسلنگ سے بنچت رہ گئے تھے اور ان کا ایڈویسن بھی کالج میں نہیں ہو پائیا تھا میں آپ کو رائے دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ آئے پرمال پتر، جاتی پرمال پتر اور مول لیباس بنبالیجے آپ لوگ ٹھیک ہے اب ہم مین پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ کٹ آف کے بارے میں کیا رہے گا کٹ آف کیسا کیا رہے گا اگر ہم کٹ آف کی اگر ہم بات کریں تو نیرور کرتا ہے پیپر کے اوپر اگر آپ لوگوں کو جائپور یا جودپور میں کولیج چاہیے تو اس کے لئے آپ کو نمبر اچھے لانے ہوتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ دور ایریا میں کولیج لینا چاہتے ہیں جہاں پر کولیج زیادہ ہیں اور اسٹوڈنٹس کم تو وہاں پر آپ لوگوں کو آسانی سے کولیج مل جائے گا اور سیپ اسکور بھی کم رہے گا جیسا کہ مالی جی ہے کہ آپ کے نمبر کم آتے ہیں یعنی کہ مالی جی آپ کے نمبر دو سو ساٹھ پلس آ رہے ہیں اور آپ آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو دور کولیج چوز کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو پاس کا کولیج ملے گا دور کے کولیج میں یہ ہوتا ہے کہ دور کا کولیج سبھی بچے نہیں لیتے ہیں اگر آپ بیٹ کرنا چاہتے ہیں دو ہزار تیس میں تو اس کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ کولیج فیل کرنے ہوگے خاص کر آپ دور ایریا میں کولیج چوز کیسے گا میں آپ کو اتنی رائے دینا چاہوں گا واقعی آگے آپ کی مرضی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں مالی جی آپ کے آپ کے نمبر اچھے ہیں آرٹس میں اگر آپ کے تین سو پچاس پلس نمبر بن رہے ہیں تو آپ کو سرکاری کولیج ملنے کی سمابنہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے دوسری بات کیوں کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس بار اسٹوڈنٹس کم بھی ہیں اس کا بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور اسی ایش ٹی او بی سی کا بھی آپ کو فائدہ ملنے والا ہے اس بار سیف سکور کی اگر ہم بات کریں تو سیف سکور کیا رہ سکتا تو سب سے پہلے بگیان برگ کی بات کریں گے تو بگیان برگ میں بگیان برگ یعنی کی سائنس میں میل کی میں بات کروں گا یعنی کی بوائز کی جنرل او بی سی ای ڈو بی سی اگر ہم بات کریں سائنس برگ میں اگر آپ کے تین سو پشتر پلس کا اسکور اگر آپ کا بن رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو گورنمنٹ کالیج ملنے کی سمبابنہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کے مال جی تین سو ستر پلس بھی نمبر بن رہے ہیں تو بھی آپ گورنمنٹ کالیج بہت ہی آسانی سے مل جائے گا مل جائے گا تو آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتی ہیں سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتی ہیں تیг هي اگر تین سو پچاس پلس بھی بن رہا ہے تو بھی آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو گورنمنٹ کالیج بہت ہی آسانی سے مل جائے گا پاس کا کالیج بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائے گا اگر آپ کے 350 پلس نمبر بن رہا ہے تو بھی آپ اپنے آپ کو سیپ سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے 340 بھی آپ کا اسکور بن رہا ہے سائنس برگ میں تو بھی آپ اپنے آپ کو سیپ سمجھ سکتے ہیں میں کلا برگ کی بات کروں گا تو کلا برگ میں جنرل OVC اور EWS کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کا اسکور 290 پلس بن رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کا اسکور 270 پلس بن رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کا اسکور اسکور بن رہا ہے یعنی کہ 320 پلس یا 330 پلس اسکور بن رہا ہے کلا برگ میں تو آپ کو گورنٹ کالیج ملنے کی سمبابنا زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو 290 پلس اگر آپ کا اسکور بن رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیپ بلکل سمجھ سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کلا برگ کا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہو پی ٹی ٹی کو لے کے کوئی بھی ڈاؤٹس تو اور اگر آپ نے پی ٹی ٹی کا ایکزام پہلی بار دیا ہے اور اگر آپ کو پی ٹی ٹی کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے چینل کے مادیس سے آپ کو پی ٹی ٹی کے بارے میں کاؤنسلنگ سے لے کے کالیج ایلوٹمنٹ تک کی پوری جانکاری دی جائے گی ٹھیک ہے کیسے فیض جمع کی جاتی ہے فیض باپس کیسے آتی ہے اگر آپ کو کالیج نہیں ملا تو کیا آپ کی فیض باپس آئی گیی نہیں آئی تو آفیس کیسے باپس لی جاتی ہے تو ساری جانکری ہمارے چینل کے مادرین سے آپ کو دی جانے والی ہے بس ریجلٹ آ جانے دیجئے ریجلٹ آنے کے بعد آپ کو ساری جانکری دے دی جائے گی تین پرمان پتر ہیں ان کو بنبالے جی آپ لوگ آئے پرمان پتر جاتی پرمان پتر اور مول لیباس آنگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے چھوٹا جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن وائل آن کرنا نہ بھولیں ملتا ہے نیش ویڈیو کے ساتھ جائے ہن جائے بارد